السلام علیکم دوستو میرا نام محمد کاشاگول ہے اور آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں پینٹ برش ٹوٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کو سب سے پہلے یہاں پر یہ رہا ہمارا ٹول بار میں پینٹ برش ٹوٹ تو ہم اسے لے لیتے ہیں اور اس سے آپ جو چیز بنانا چاہے ہیں فری ہیں جو ہے نا بنا سکتے ہیں تو اور ایک چیز جو آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کا جو ہے نا اپنے برش کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ جو بریکٹس کے نشان ہوتے ہیں کی بورڈ پر اگر آپ اسے پریس کرتے ہیں تو اسے آپ اسے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور ایک بات اگر آپ جو ہے نا اپنے برش ٹوٹ پر آتے ہیں اور ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ آپشن مل رہے ہیں یہاں پر یہ ہے آپ اگر اس کو سمود کرنا چاہتے ہیں تو سمود ہو جائے گا اور یہاں پر جو کچھ آپشن ہے یہ رہا یہ بہت ہی مزیدار آپشن ہے کیپ سیلیکٹڈ والا آ کر ہم اسے ٹک کر لیتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں اب اگر میں بناتا ہوں یہ یہاں پر بن گیا اور اب میں جب یہاں پر اس کے اوپر سے بناوں گا تو یہ اسے کے ساتھ جو ہے نا جھوڑ کر آ جائے گا تو اس سے جو ہے نا آپ یہ جو ہے نا بہت ہی مزیدار سی شیپس بنا سکتے ہیں یا آپ ڈروائنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈروائنگ بھی کر سکتے ہیں اسے سیلیکٹ کر کے آپ ڈروائنگ کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو آپ کو جو ہے نا یہاں پر پروپرٹیز میں برش کا پینل جو ہے وہ بھی یہاں پر مل جائےگا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ برشز ہیں یہ ان کے سائز ہیں مطلب اور یہاں پر یہ دیوے ہیں یہ بھی کچھ برشز دیوئے ہیں اور اگر آپ یہاں پر آ کر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی مزید یہاں پر برشز مل جاتے ہیں جیسے کہ ایرو سپیشل ہو گیا اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ اسے جو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ سیلیکٹ تھا اور اس پر ہمارا وہ اپلائی ہو گیا اسی طرح سے آپ جو چیز بھی بنائیں گے آپ اس پر جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس پر جو ہے اپنا ایرو یہاں پر جو ہے اس کو اپلائی کر دینا ہے تو انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے جو ہے خود کے ایروز کیسے بنا سکتے ہیں ہاں تو دوستو آج ہی کلاس میں جو ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی اور چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ دوستوں کو یہ جو ہے نا مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا اپنا پین ٹول لیتے ہیں پین ٹول لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہمارا کچھ دوسری طرح کا نشان آ جاتا ہے جیسے میں پین ٹول لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کے جو ہے نا ایکشلی کیپس لوگ جو آن ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کا جو ہے نا یہ کراس والا نشان آ جاتا ہے تو آپ نے سمپلکہ کرنا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر جو ہے نا لیفت سائیڈ میں بٹن ہوتا ہے ان میں جو ہوتا ہے نا ایک بٹن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کیپس لوگ تو آپ نے اس بٹن کو جو ہے نا پریس کرنا ہے کیونکہ آپ یہ جو ہے نا ٹیکسٹ کو کیپٹل میں لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ بھول جاتے ہیں اس لئے آپ کے جو ہے نا کرسر بوچی اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ جیسے ہی اسے پریس کریں گے یہ پھر سے ویسے ہی صحیح ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ براش ٹول کے بارے میں کچھ اور دیام باتیں کریں گے تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی